بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ایا کا نابدو ایا کا نستائیم دو ازار بیس کی سب سے بڑی خبر عریم شاہ ماں بننے لگی ہے بچہ کس پاکستانی مشہور شخصیت کا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا خبر کی تسلات آپ کو بتاؤں گا خبر کی طرف چلنے سے پہلے تسلات کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ پیچھ چلنے کو پرینے اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلیں کہ عریم شاہ مشہور ٹک ٹاکر پاکستانی گرر ماں بننے والی ہے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بعد میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ عریم شاہ کیا پاکستان کے لیے ضروری ہے کیا عریم شاہ کا ڈسکس کرنا امارے لیے ضروری ہے کیا عریم شاہ کی ویڈیو کو وائرل کرنا امارے لیے ضروری ہے کیا عریم شاہ کی ویڈیو دیکھنا امارے لیے ضروری ہے کیا ہم عریم شاہ کے بغیر رہ نہیں سکتے کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ہر وقت عریم شاہ کو ہی ڈونڈ رہے ہیں میں جو ہی یوٹیوب کھولتا ہوں میں جو ہی گوگل کھولتا ہوں میں جو ہی ٹویٹر کے اوپر جاتا ہوں ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ اور ہر چینل کے اوپر ایک ہی بات اس کا سوری ہے کہ عریم شاہ پاکستانی عوام دیکھیں پاکستانی عوام ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں آپ اس برائی کو مرد لائیں آپ اس برائی کو روکیں اگر آپ کے سامنے کوئی برائی آ جاتی ہے تو آپ اس برائی کے اوپر پردار ڈالیں یہاں پر میں مثال دینا چاہتا ہوں رابی پرزادہ رابی پرزادہ کی ویڈیو کسی شخص کی ہاتھ لگی اس شخص نے وہ ویڈیو وائرل کر دی رابی پرزادہ کی زندگی کو خراب کر دیا اس شخص نے اور اس کو خراب کرنے میں اور اس کو مزید اس کو کمیاب کرنے میں اس شخص کمیاب کرنے میں لوگ انہیں بے حد ساتھ دیا رابی پرزادہ کی ویڈیو اگرام وائرل ہوئی وہ نہ جانے آج کی در ہے کیا کر رہی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے رابی پرزادہ کے بعد عریم شاہ عریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے شہرشیب سے کبھی فیادر حسن چوان کے ساتھ کبھی مباشر لکمان کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ کنورورسٹی نکلاتی ہے تو کبھی کس کے ساتھ جب یہ کنورورسٹی نکلتی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عریم شاہ کا مقصد کیا ہے عریم شاہ کا مقصد ہے مشور ہونا عریم شاہ کے ویڈیو کا بنانا اور اس کو اپلوڈ کرنا اس کا مطلب ہے مشور ہونا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان چینل سے پوچھنا چاہتا ہوں اردو پوائنٹ والوں نے ایک خبر نشک کی عریم شاہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور بچے کی ماں ہے اور وہ شادی نہیں چلی شادی نہیں چلی اور شادی نہ چلنے کے بعد عریم شاہ نے طلاق لے لی ٹک ٹاکر بن گی اس کے بعد کیا 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 نہیں کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عریم شاہ کو اتنا زیادہ سرچ کیوں کر رہی ہیں عریم شاہ کی زندگی آپ کے لیے اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے عریم شاہ اس نے نو ڈاؤٹ پاکستان میں بڑی بےہیائی پلائی بڑا ہی پاکستان کو بیڑا غر کر دیا لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہم عریم شاہ کو سرچ نہیں کریں وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے سرچ کریں وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے مشہور کریں آپ اسے مشہور کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اور یہ سمجھانے آیا ہوں عریم شاہ کسی کی ماں بنیں عریم شاہ کسی کے ساتھ شادی کریں عریم شاہ پاکستان سے بہر چلی جائیں یا پھر کسی شخصیت کے ساتھ اس کے تلقات ہوں تو اس کی ویڈیو اگر آپ پھلاتے ہیں اس برائی کو اگر آپ پھلاتے ہیں تو آپ اس میں ذمہ دار ہیں آپ قصور وار ہیں مجھے یقین ہے مجھے سو فیصے یقین ہے اس ویڈیو کے نیچے کافی زیادہ ڈس لائکس آئیں گے لیکن مجھے ڈس لائک کی پرواہ نہیں ہے مجھے یہاں پرواہ ہے صرف اور صرف اسلام کی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بے ہیائی مت پھلاؤ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کے ویڈیو جو کہ وائرل دیکھیں عریم شاہ کو وائرل کرنے والے لوگ کون تھے کس نے وائرل کیا اگر عریم شاہ کی کسی کے سال لیک ویڈیو آ جاتی ہے تو کیوں اس کو ویلہ مچایا جاتا ہے اس کا کسی کے پاس اس چیز کا سوال کا جواب نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں پر بھی یہ آگ لگ جاتی ہے کسی کی ویڈیو پکچر یا کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو بجائے اس آگ کو بجانے کے لوگ اس میں مزید شولے ڈالتے ہیں مزید اس آگ کو بڑاوا دیتے ہیں کہ وہ آگ جلتی رہے عریم شاہ نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا پاکستان کی لوجوان نصر کو اس نے تباہی کے دانے کے اوپر لاکہ شور دیا عریم شاہ نے پاکستان کا ایک جو ٹک ٹا کے اوپر نہ صرف اس نے ٹک ٹا کے اوپر بلکہ ٹویٹر کے اوپر کبھی کہتی ہے میرے ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے دیکھیں پاکستان کے ایک مشور یوٹیوبرز نے اس نے عریم شاہ کے لیے کیا کیا کہا میں یہاں پر عریم شاہ کی سائن نہیں لے رہا میں یہاں پر عریم شاہ جیسی عورت کی سائن نہیں لے نہیں آیا بلکہ اس وڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایک چیز بتانے ہیں دیکھیں پاکستان اور آپ کو ایک رستہ دکھانے ہیں وہ شاید میری یہ بات آپ کے دلوں میں پہنچ جائے آج ہے یکم جنوری دو ازار بیس یکم جنوری دو ازار بیس ہے ہر سال میں ریزولوشن ہوتے ہیں نیو یئر ریزولوشن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سال یہ سرٹن چیزیں یہ چیزیں ہم کریں گے یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے کیا آپ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں آپ ایک پرامیس کر لیں آپ ایک وعدہ کر لیں کہ ہم نے بے حریائی کو پھلانا نہیں ہے عریم شاہ جو مرضی کرے ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنی ذات کا جواب دینا ہے ہمیں جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم نے وہاں پر یہ جواب نہیں دینا کہ عریم شاہ غلط تھی جب ہم عریم شاہ کی ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں جب اس کی ویڈیو اپنے دوستوں کو پچھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عریم شاہ کا اصل نام یہ تھا اس کے شنازکارڈ میں یہ تھا اس کے اصل یہ چکسیتی یہ ہم برائی پھلا رہے ہیں یہ ہم برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہم ایک برے معاشرے میں اپنا قدم بڑھا رہے ہیں اپنا حصہ دار رہے ہیں دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر دیکھیں ہمارے ہاتھ میں ایک طاقت ہوتی ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ طاقت آپ کے پاس ہے آپ میری ویڈیو اگر نہیں دیکھتے مجھے آپ لائک نہیں کرتے مجھے آپ شیپ نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پرشانی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کیوں نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ نے عریم شاہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اسی طرح اگر عریم شاہ کے وہ اگر آپ نے کریٹیسائز کیا ہوتا اسی طرح اگر آپ نے اسے ویڈیو نہ شیئر کی ہوتی تو وہ آج اس جگہ پر نہ پوچھتی ایک میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں عریم شاہ ویڈیو اپلوڈ کریں ٹک ٹاک کے اوپر آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں اس کے نیچے جا کے کومنٹ کریں میڈم آپ کی ویڈیو ہمیں بہت ناپسند آئی ہم آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور وہاں پر جو شیئر کا بٹن ہوتا ہے اس کو شیئر مت کریں وہی ویڈیو اٹھا کر یوٹیوب کے اوپر مت ڈالیں وہی ویڈیو اٹھا کر فیس بک کے اوپر اپلوڈ مت کریں وہی ویڈیو اٹھا کر ٹویٹر کے اوپر مت اپلوڈ کریں عریم شاہ کا آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی چیز آپ کے ساتھ کنیٹڈ نہیں ہے عریم شاہ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے دو آزار بیس آ چکا ہے دو آزار انیس میں جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا وہ تھا عریم شاہ دنیا چاند کے اوپر پہنچ کی ہے دنیا کیمپیوٹر میں نئی سے نئی چیز ڈیولمنٹ ہو رہی ہے نئی سے نئی چیز بن رہی ہے اور وہاں پر ایک نئی سے نئی ٹکنولوجی آ رہی ہے اور ہماری پاکستانی عوام عریم شاہ کی لیک ویڈیو اور یہ دیکھنے کے لیے کہ عریم شاہ کا کس کے ساتھ تلق تھا وہ پرگنٹ ہے نہیں ہے ماں بننے والی ہے نہیں ہے اسی چکر میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناوں کیونکہ میں عریم شاہ کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کنا جاتا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی شاید میری اس ویڈیو سے کسی کے ذہن میں یہ بات اس کے ذہن میں پیٹ چلیں کہ ان شخصیات کو ان لوگوں کو اگر ہم اپنی اپنی جو توجہ ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کتنے اچھے لوگ ہیں اگر آپ عریم شاہ کی جگہ ملانا تارجمیل کو دیکھتے ہیں آپ اگر عریم شاہ کی جگہ ڈاکٹر زاکرنائے کو دیکھتے ہیں اگر آپ عریم شاہ کی جگہ ملانا علیہ السکادری کو دیکھتے ہیں کسی آپ کے آپ جس قادری کو یا پھر کسی مفتی ہو گیا کوئی بھی آپ کو اسلامی چینل آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ وہ دیکھتے اگر آپ عریم شاہ کی جگہ پر جو ٹائم آپ نے عریم شاہ کے اوپر گزارا جو ویڈیو اس کی شیئر کی لائک کی اس کی جگہ پر اگر آپ قرآن پاک اوپر تھے تو آج آپ یہاں پر بھی فلاپ پاتے آپ وہاں پر بھی فلاپ پاتے امید کا عظام ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اپسان داری سنوے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبکرائب میں ملوگا آپ کو نایس ویڈیو میں جاتے جاتے مجھے ایک باپ کا جواب تھی کیا ہمیں عریم شاہ کو لائک کرنا چاہیے کیا ہمیں اس کے چینل کو فالو کرنا چاہیے یا پھر ہمیں وہ ویڈیو آئے تو ہم اسے نوٹ انڈرسٹیز کر کے اس کو ردی کی ٹوکلی میں ڈال دیں تاکہ اس کو اپنی اوقات کا پتہ چلے میں آپ کے اوپر شوٹا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا آپ میری بات اس سے متفق ہیں یا نہیں مجھے رہے گا آپ کے کمرٹس کا بے سبری سے انتظار اور اپنی فیڈ پینک نیچے دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پائندہ باد گمنام ہیروز زندہ باد کشمیر بنے گا باکستان انشاءاللہ 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 لاس پر اوپر ٹائم کشمیر کو دیں عریم شاہ کو نہیں اللہ حافظ